ویلکم ٹو آنادھر ویلک آج ایک اور ویلک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں میں ہیر حریت سے ہوں دعا کرتی ہوں کہ آپ بھی ہیر حریت سے ہوں گے ابھی ہم شروع کرنے لگیں بنانے کے لیے سویٹ رائس سویٹ رائس بنانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے اور کیسے بنتے ہیں ریڈی سیمپل اور آسان سی ریسیپی کے ساتھ بنائیں گے جو جلدی میں جڈ پٹ سے بن جائے سویٹ رائس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے دو سے تین کپ چاول جو میں نے لے لیے دوسری طرف پتیلی میں میں نے چڑھا دیا ہے پانی گرم ہونے کے لیے آج چاول بنانے کا کچھ موڈ نہیں تھا تو پتہ نہیں چھل رہا تھا کیا پکاؤں کیا پکاؤں میں نے کہا جلدی سے نہ سویٹ رائس بنا لیتی ہوں بچے بھی کھا لیں گے اور چلو کچھ پن بھی جائے گا اتنا تو پسند نہیں کرتے بچے بار چلو تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں اچھا یہ پانی چڑھا دیا اس میں ڈالا آدھی چمچ نمک اب دیکھیں بعض لوگ میٹھے میں نمک نہیں ڈالتے بعض لوگ پسند کرتے ہیں جیسا کہ مجھے تھوڑا کچھا لگتا ہے نمک نہ ہونے کی وجہ سے تو اگر آپ کو پسند آپ ڈالیں اگر نہیں ہے تو سکیپ کر دیں چاول واش ہو گئے دوسری طرف پانی بوئل ہونے کے لیے رکھا تھا یہ بھی بوئل ہو جکا ہے اب چاولوں کو پانی کے بیچ ڈال دیتے ہیں اس کو پکائیں گے کتنا اس کو پکائیں گے بہت تھوڑے ٹائم کے لیے جسٹ اس کو پکاؤں گی تقریبا تقریبا تین سے پانچ منٹ تک بوئل آنے کے بعد اس کی وجہ ہے کیونکہ مجھے سکسٹی پرسنٹ رائز پکانے اس کے بعد جو ہے رائز کو دم پہ رکھنا ہے اور اس میں اگر اس میں بعد میں شگر کا وہ تڑکہ بھی لگائیں گے تو وہاں پہ بھی پک جائیں گے تو چاول بہت گل جائے گا یا بہت سکڑ جائے گا یہ چاول سکڑ تھا کیوں ہے اور سخت کیوں ہوتا ہے سپیشلی جب ہم زردہ بناتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم چینی کو بہت گاڑا کر دیتے ہیں پکانے کے چکر میں اسے بہت ٹھیک کر دیتے ہیں جب چاول ڈالتے ہیں تو وہ چاول جو اس کا وہ شیرہ ہوتا ہے وہ ابزارب نہیں کرتا اس کی وجہ سے چاول سکڑ جاتا ہے جلیں سب سے پہلے اس میں ڈالا میں نے زردے کا رنگ چٹکی بر مکس کیا سارے چاول زردہ رنگ کے ہو جائیں گے ڈبے میں رنگ ڈون رہی تھی اور ساتھ ساتھ نہ یہ دیکھیں باقی رنگ گرے ہوئے تھے آتوں کو لگ گئے چلو کوئی نہیں کبھی کبھار ہو جاتا ہے تھوڑا کام لگ رہا ہے چٹکی سا وہ ڈال دیتی ہیں اس میں رنگ ڈالتے ہیں اس کو پکائیں گے سکسٹی پرسنٹ اس کے بعد سے اس میں سے پانی ڈرین کر لیں گے موسیقی موسیقا موسیقا یہاں پہ میرے پاس نہ یہ کچھ ڈرائی فروٹ ہیں اور ساتھ ہی اس کے شرفی کرندہ یا کرندہ جو بھی ہے آپ بات میری سمجھ گئے ہیں تو دو تین ہری لائچیاں ہیں بیدام ہیں کوکونٹ ہے اس کے بعد اس میں میں نے ڈال دیا ہے کیا اوئل دیکھیں کتنا ڈالا ہے چاول ہے تقریبا دو سے تین کپ کے درمیان تو اس میں میں نے اویل ڈالا ہے آدھے کپ سے ایک چمچ کم چینی کتنی ڈالی ہے تین کپ اگر چاول ہیں تو اس میں چینی ایک کپ ڈالی ہے اب یہ آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنا میٹھا پسند ہے میں کہہ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے یہ پرابلم ہے اگر چینی بہت گاڑی ہو جائے یعنی کہ ہم اسے بہت کک کر دیتے ہیں تھوڑا پانی ڈالتے ہیں تو پھر اس وجہ سے یہ چاول ابزرب نہیں کر سکتے تو چاول ایسے تھوڑا سا ڈرائی ڈرائی اور ہارڈ ہو جاتا ہے اچھا اب میں نے اس میں تھوڑا بہت پانی تو ڈال دیا ہے ابھی اس میں باقی جو نا یہ ڈرائی فروٹ یہ سارے ڈالنے لگی الائچی ڈالچینی بادام کوکونٹ یا یہ نیبر والا گراس کٹ کر رہا ہے تنی نوزاری دیکھیں جی اس میں پانی کتنا ڈالا تھا میں نے تقریبا تقریبا تھوڑا سا یعنی کہ چار پانچ اب میوے بھی ڈال دیئے تو آپ کرنے لگیں اس میں چاول ڈالنے لگی ہوں یہ چاول چلے گے دیکھیں اس میں نہ بہت تھوڑا پانی تھا نہ بہت زیادہ جس میں سے چاول اچھے سے سارا شیرہ چاولوں کو لگ جائے گا یہ ہو گیا اب اس کو دم پر لگانے لگی ہوں یہ دیکھیں اس سے پہلے کہ چاول ساتھ لگ جائے شیرہ تھوڑا سا لیکوڈی ہونا چاہیے یہ بلکل چاشنی کی طرح نہیں ہونا چاہیے تو واقعی یہ آپ نے سارے ڈرائی فروٹ ڈال دی ہیں آپ کرنے کیا لگی ہوں اس کو دم لگاؤں گی تک قریبا پندرہ منٹ کے لیے بلکل ہلکی سی آنچ پہ اس کے بعد مکس کریں گے کھائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے موسیقی